دوستو نمسکار پاکستانی ٹیم کے لگ بھگ سب ہی گیدباز خوف میں جی رہے ہیں دراصل ہٹمین روحیت سرما کافی لمبے سمیں سے اپنے خراب پون سے جوج رہے تھے یہاں تک ہی کچھ کرکیٹ دیشے سکے ہٹمین روحیت سرما کو لے کر یہاں دعویٰ کر رہے تھے یا ان کا دور ختم ہو چکا ہے لیکن ایشیا کپ میں ایک بار پھر تابر توٹ دکھانی بلے بازی کر ہٹمین روحیت سرما نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی وہ وشو کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں دوستو اگر آپ بھی ہٹمین روحیت سرما کو موجودہ کرکیٹ جگت میں وشو کا سب سے بہترین بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دس ستمبر کو ہونے والے مہا مقابلے سے پہلے بھارت اور پاکستان کے دیش کھیلے گئے انٹرا اسکوائرڈ ابدھاس میچ میں ایک بار پھر ہٹمین روحیت سرما نے تابر توڑ تکھانی بلے بازی کرتے ہوئے کرکیٹ جگت میں تحل کا مچا دیا ہے زیہاں آپ کو بتا دیں کہ پہلے بلے بازی کرنے اتری بھارتی ٹیم کی طرف سے بطا اور سلامی بلے باز میدان پر آئے ہٹمین روحیت سرما اور عیسان کسن پاری کی پہلی گیت سے پاکستانی گیت بازوں پر ٹوٹ پڑے ہٹمین روحیت سرما اور عیسان کسن کے ایک کی بعد ایک چوکے اور چھکے دیکھ کر پاکستانی گیت بازوں کے خوص اڑ گئے خاص طور پر ہٹمین روحیت سرما نے پاکستانی ٹیم کے تیج گیت باز ساہین افریدی اور حیریس راوخ کی جم کر خبر لی پاری کے دسمیں اور میں پاکستان کی طرف سے گیت بازی کرا رہے حیریس راوخ کی گیت پر ہٹمین روحیت سرما نے بیٹ ٹو بیٹ چار ساندار چھکے لگا کر پاکستانی کھیمے میں کوہرام مچا دیا ہٹمین روحیت سرما کی آکرامک بلے بازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چھے چوکے اور بارہ ساندار چھکوں کی مدد سے تیج گیت پر سو رنوں کی ستکی اپاری کھیل کر آؤٹ ہوئے روحیت سرما کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر آیا عیسان کسن کا تکھان زیہا خاص طور پر تیج گیت باز ہیریس راوخ کی گیت پر ایک کے بعد ایک چار ساندار چھکے لگا کر عیسان کسن نے پچھلے میچ کا حساب بھی برابر کر لیا ہے دراصل پچھلے میچ میں عیسان کسن کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستانی تیج گیت باز ہیریس راوخ بہتی بھدے انداز میں عیسان کسن کو پاویلین جانے کا اسارہ کیا تھا خیر بھلے ہی یہاں بھارت اور پاکستان کے بیچ انٹرائی سکوائرڈ ابھیاس میچ تھا اس کے باوجود ہٹمین روحیت سرما اور عیسان کسن کی تکھانی بلے بازی دیکھ کر دس ستمبر کو ہونے والے مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا کی جیت لگ بھگ تے مانا جا رہا ہے